دوستو بات کریں گے آج بھارت کی ایک ایسی ہستی کی جس نے ہالی ووڈ میں اپنا بہت بڑا نام کمائیا ان کا جنب ہوا 27 جنوری 1924 کو بریٹش انڈیا کے محصور میں ان کے پتا راج گھرانے کے محاوت تھے یعنی کہ وہ ہاتھی چلایا کرتے تھے ان کا نام تھا سیلر سابو لیکن ان کو بعد میں جانا گیا سابو دستگیر کے نام سے جب یہ محض 9 سال کے دے تب ان کے پتا کی ڈیتھ ہو گئی اور گھر کی ذمہ داری ان پر اور ان کے بڑے بھائی شیخ پر آ گئی تب سابو دستگیر اپنے بڑے بھائی شیخ کے ساتھ مل کر اس راج گھرانے کے ساتھ جڑ گئے اور ہاتھی کا کام کرنے لگے یعنی کہ محاوت بن گئے سابو کافی ایکسپرٹ ہو گئے تھے اور ہاتھی پر بیٹھ کر وہ بڑے اچھے سے ہاتھی کو چلایا کرتے تھے ان دنوں میں ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر رابرٹ فلارٹی کو ایک فلم بنانے کا آئیڈیا آیا وہ ایلیفینٹ بوائی نام کی ایک فلم پر کام کر رہے تھے اور ان کو ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو کی بہت اچھی طرح سے ہاتھی چلانا جانتا ہو اس سلسلے میں ان کا بھارت آنا ہوا اور وہ چلے گئے میسور میں وہاں پر اچانک ان کی نظر پڑ گئی ہاتھی پر بیٹھے ہوئے تیرہ چودہ سال کے لڑکے سابو پر جیسے ہی سابو نے دیکھا کہ کوئی انگریز ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہاتھی پر بیٹھے بیٹھے اور زیادہ کچھ کرتب دکھانے لگے اور بہت اچھے طریقے سے ہاتھی کو چلانے لگے رابرٹ اس لڑکے کے کرتب کو دیکھ کر کافی خوش نظر آئے اور اسی وقت انہوں نے سابو کو اپنی فلم ایلیفینٹ بوائی کے لیے آفر دے دیا کہ تم اس فلم میں کام کرو ویسے ہی سابو کے گھر کے حالات کافی خراب تھے جب ان کو یہ نیوتا ملا کہ ان کو انگلینڈ میں جا کر رہنا ہے اور ہالی ووڈ میں فلموں میں کام کرنا ہے تب سابو اور ان کے بڑے بھائی شیخ دونوں بھارت چھوڑ کر انگلینڈ میں بس گئے اور اس فلم پر کام شروع ہوا پھر اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اور سال 1937 میں ایلیفینٹ بوائی یہ فلم ریلیز ہو گئی سابو کی ایکٹنگ کو ہالی ووڈ میں کافی پسند کیا گیا یہ فلم کامیاب رہی پھر سال 1938 میں دہ ڈرم نام کی فلم ریلیز ہوئی اس میں بھی سابو کی ایکٹنگ کو کافی پسند کیا گیا یہ فلم بھارت پر بریٹش راج کی کہانی تھی پھر 1940 میں ہالی ووڈ فینٹیسی فلم دہ تھیف آف بغداد ریلیز ہوئی تو سولہ سال کے سابو ہر جگہ مشہور ہو گئے اب فینٹیسی فلموں کے لیے سابو پہلی پسند بن چکے تھے 1942 میں سابو دستگیر ایڈونچر فلم دہ جنگل بک میں موگلی بنے وہ دنیا کے پہلے ایسے ایکٹر بن گئے جنہوں نے موگلی کا کردار نبھایا تھا اس فلم کو لوگوں نے سرانکھوں پر رکھا 1942 میں The Arabian Night اور 1944 میں کوبرہ وومن جیسی فلموں میں اداکاری کر کے سابو دستگیر انٹرنیشنل سٹار بن چکے تھے ان کا ایک بڑا نام ہو گیا تھا لیکن اسی بیچ سابو کو اپنے دیش کی یاد ستاتی تھی لیکن وہ بھارت بہت ہی کم آیا جایا کرتے تھے کیونکہ کام بہت زیادہ بڑ گیا تھا اس کے بعد سابو نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر امریکہ میں ہی گھر خرید لیا تھا ان کو امریکہ کی سٹیزن شپ مل گئی تھی پھر سال 1946 میں ٹینگئر نام کی فلم میں سابو نے اپنی آواز میں ایک گانہ بھی گایا اس گیت سے بھی سابو کو بہت واواہی ملی ان کی آواز کو کافی پسند کیا گیا چالیس کے دشک میں امریکہ میں سیٹ ہونے کے بعد سابو نے آرمی ائر فورس بھی جوائن کر لی تین سو ساتھ میں باوم گروپ کی کئی مشن پر وہ گئے پھر ورلڈ وار ٹو میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کی وجہ سے ان کا فلموں پر فوکس کافی کم ہو گیا اور سابو کو فلمیں کافی کم ملنے لگی ان کو اگر فلمیں ملتی تھی تو سائیڈ رول ہی ملا کرتے تھے پھر انیس اکٹوبر انیس سو اڑتالیس کو سابو دستگیر نے اپنی کو سٹار میرلین کوپر سے شادی کر لی اس کے بعد ان کے دو بچے بھی ہوئے اب سابو کو ہالی وڈ میں بہت کم کام مل رہا تھا تب انہوں نے یو ایس کی پراپرٹی میں نویش کرنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا پھر ایک دن نومبر انیس سو پچاس کو ایک نیوز آئی کہ سابو کا جو گھر لاؤس اینجلیس میں تھا اس کے سیکنڈ فلور پر کسی نے آگ لگا دی ہے جانچ میں پتا لگا کہ یہ آگ ان کے دوست ارثر نے لگائی تھی ارثر کو جیل ہو گئی لیکن بعد میں ایسی خبریں بھی آئی تھی کہ سابو نے ہی اپنے گھر میں آگ لگوائی تھی کیونکہ وہ آرثک تنگی سے جوج رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو انشورنس کا پیسہ مل سکتا تھا اور پیسہ ملا بھی پھر ہالی وڈ میں سابو کو پچاس کے دشک میں بہت ہی کم کام ملنے لگا تھا جس سے وہ کافی پریشان بھی تھے اور اسی سلسلے میں پھر وہ کام کی تلاش میں بھارت آئے یہاں پر آ کر وہ بڑے فلم ڈائریکٹر محبوب خان سے ملے محبوب خان ان دنوں میں فلم مدر انڈیا پر کام کر رہے تھے سابو کے پرانے کام اور ان کی ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے محبوب خان نے فلم مدر انڈیا میں سابو کو کاسٹ کر لیا اور اس فلم کی شوٹنگ لگ بگ شروع ہونے ہی والی تھی سب کچھ ریڈی تھا مگر یونائٹڈ سٹیٹ نے سابو کو بھارت میں رہ کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی ان کے پاس ورک پرمٹ نہیں تھا اور مجبوری میں فلم مدر انڈیا کو چھوڑ کر سابو دستگیر کو واپس یو ایس لوٹنا پڑا اس کے بعد یہ کردار جو سابو نبھانے والے تھے محبوب خان نے یہ کردار دیا سنیلدت کو جس کو سنیلدت صاحب نے بخوبی نبھایا اور اس کردار سے وہ دنیا بھر میں پہچانے جانے لگے فلم مدر انڈیا بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی یہاں تک کہ فلم مدر انڈیا کو آسکر میں بھی بھیجا گیا تھا یہ فلم ہندی سینیما میں ایک میل کا پتھر ہے اس فلم سے سابو کی زندگی بھی بدل سکتی تھی لیکن سنیلدت صاحب نے گزب کا کام کیا تھا ادھر ہالی ووڈ میں سابو کے نام پر 1957 میں ایک فلم بنی سابو اینڈ دا میجک رنگ جس میں انہوں نے خود لیڈ رول نبھایا اب سابو کے پاس بہت ہی کم کام بچا تھا تب انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر یو ایس میں ہی ایک فرنیچر سٹور کھول لیا وہاں پر ان کے بڑے بھائی کام کیا کرتے تھے پھر ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ ان کے بڑے بھائی کو کسی نے گولی مار دی اور ان کے بڑے بھائی دنیا سے گزر گئے جانچ میں پتا لگا کہ ان کے سٹور میں ہی کام کرنے والے اٹھارہ سال کے ایک لڑکے نے سابو کے بڑے بھائی شیخ کو ختم کر دیا ہے وہ شاید لوٹ کا ارادہ رکھتا تھا اس خبر سے سابو بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے اب وہ فلموں میں بہت چھوٹے موٹے سائیڈ رول ہی کرنے لگے تھے لیکن انیس سو ساٹھ میں ہالی وڈ میں واک آف فیم میں سابو دستگیر کو شامل کیا گیا اس میں شامل ہونے والے سابو ہندوستان کے پہلے آرٹسٹ پہلے کلاکار بنے ان کی لاسٹ فلم رہی ایٹ ٹائگر باکس لیکن یہ فلم وہ دیکھ نہیں پائے ایک دن سابو دستگیر اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس اپنا روٹین چیک اپ کرانے کے لیے گئے ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اگر میرے سارے ہی پیشنٹ آپ کی طرح ہیلدی ہو جائے تو میری نوکری تو ختم ہی ہو جائے گی سابو اتنے ہیلدی تھے لیکن اس کے دو دن بعد سابو کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں پر وہ دنیا سے گزر گئے وہ اگلے مہینے جنوری میں پورے چالیس سال کے ہونے والے تھے وہ اپنا چالیس ماہ جنم دن نہیں منا سکے اور اپنی لاسٹ فلم ایٹ ٹائگر واک نہیں دیکھ پائے ان کی بیٹی جیسمن سابو موشن پکچر سے جڑی ہوئی تھی اور سال دو ہزار ایک میں ان کی بھی موت ہو گئی تو بھارتی ہستی سابو دستگیر سے جڑی یہ کہانی تھی کیا آپ کو اس سے پہلے سابو کے بارے میں کچھ پتا تھا تو آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ریٹو شاویز کی یادو کے روحانی قصے میں آج بس اتنا ہی آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں ریٹو شاویز جائے بھارت جائے ہند